آج سب کو پہلے دو پوری قوم کو اور مبارک کو پاکستان نے آج تقریباً دوہزار سترہ کے بعد آسٹریلیا کو شکست دی ہے اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا پوری ٹیم کو جو کھیلی ہے جو ساتھ ہے جو بیک اینڈ پہ ہے جو سپورٹ سٹاف ہے جو یہاں بیٹھا ہے ہمیشہ کی طرح ایک ٹیم ورک ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ٹیم آپ کو آنے والے دنوں میں اور اچھی خوش خبریاں بھی دے گی اور یہ جو ساتھ سال نو نو سال سے ہم ٹیموں سے نہیں جیت رہے تھے انشاءاللہ آپ کو جیت کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ جو میڈیا کے حوالے سے جو آ رہا ہے چینپنز شاپی کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ کو کنوے بھی کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ انڈیا will not travel اور یہ شنگائے کانفرنس کے دوران ہی کنوے کر دیا گیا تھا یہ پورے سیناریوں کے پر آپ بتائیں تھوڑا کیسی لی کیا کہہ گیا اس پر دیکھیں دو دو مہینے سے انڈیا میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا ٹیم نہیں آ رہی میں نے کل رات بھی جب یہ کسی جگہ پہ چلی تھی خبر تو ان سے ڈسکس کیا تھا اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کیا تھا ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اتراز ہے دوسرے نمبر پر ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ موڈل پہ نہ بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں تک رہی بات کہ انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اگر انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی تو لیٹر ہوگا جو آئی سی سی ہمیں دے گا یا انڈین بورڈ نے اپنے کہیں پہ لکھا ہوگا تو ابھی تک تو میرے تک یا پی سی بھی تک ایسا کوئی لیٹر نہیں پہنچا ہے ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ سیاست سے صاف ہو کوئی بھی کھیل دنیا میں ہو اس میں اس طرح کی پولٹکس نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے سامنے کہ جو ہم چیمپینز ٹروفی کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں وہ ہم اسی طرح انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا دیکھیں میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں اپنی گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا اور اپنی گورنمنٹ کے پاس جا کے جو بھی وہ ڈسین کرے گی وہ مجھے عمل درامت کرنا پڑے گا پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جسٹر دکھاتا رہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جسٹر کی توقع نہ کریں چینپینز ٹروفی کے شیڈول کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے تیم مینے سے کم کا وقت تقریباً رہے گیا تو شیڈول کب تک اناؤنس ہوگا اور چینپینز ٹروفی کے وینیوز بھی کیا ہے شیڈول کے ساتھ یہ اناؤنس کیے جائیں گے دیکھیں یہ آئی سی سی نے کرنے اور سو دن پہلے آئی سی سی پاباندہ کرنے کے لئے اگر وہ ڈیلے کرتا ہے تو آپ کو ملم میں ہوگا کہ اس سے کانٹریکس کے پیسوں میں بھی کمی آتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے یہ آئی سی سی نے دیکھنا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئی سی سی جلدی ہمیں امید ہے کہ یہ سکیجول آناؤنس کرے گا محسوس صاحب کتنے پرسنٹ اپ کانات ہے کہ پاکستان میں ہوئے گی اور انڈیا بھی کھیلنے کے لئے آئے گا جو موجودہ سنیریوں میں آپ کیا میں تو اپنی تیاریاں اور پوری پوری ٹیم ہماری پوری تیاریاں کر رہی ہیں انشاءاللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹائم پر یہ سارے کتنے بھی پروجیٹس چل رہے ہیں مکمل ہو جائیں یہ ہم ٹائم سے پہلے انشاءاللہ ایک ہے کہ دیسمبر کے مینے میں ہمارا گری سٹیکچر مکمل کرنے کا پلان تھا وہ ہم اس سے پہلے کر لیں گے اس کے بعد دس پندرہ دن کا فینشنگ کا کام انشاءاللہ وہ کر لیں گے یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی لیکن گورنمنٹ کے اوپر میں سارا کو چھوڑوں گا یہ پی سی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا سر یہ پانچھے مہینے سے جو ایڈیا ہے وہ فرنٹ فٹ پر اس حوالے سے چل رہا ہے جس طرح کی خبریں لانا ہے آپ سمیتے کی ان کی سٹریٹیجی کا حصہ ہے کہ یہ آپ کو بڑا سا بیک فٹ پر لانا ہے دیکھ لیں پھر وہ مجھے بھی چیک کہہ لیں میں آج بھی کہوں گا کہ میں بڑا پوزیٹیو ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سیاست سے صاف ہو کہ کرکٹ ہو اس میں کسی قسم کی پولٹکس نہ ہو اور چاہے کوئی بھی مولک ہو اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے لیکن کھیل کے اندر سیاست نہیں آنی چاہیے میں تو ابھی کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں سخت ہوں یا کچھ ہوں وہ تو جب مو آئے گی آگے فیصلے ہوں گے تو آپ خود ہی نظر آ جائے گا آئی سی سی کا اس تمام صورتحال پہ انڈیا جس طریقے سے لیک میلنگ کر رہا ہے اس ٹائم بی سی بی کو آئی سی سی اس ٹائم کس پوزیشن پہ کھڑا ہے کیا وہ پی سی بی کے ساتھ ہے کیا وہ چاہے گا کہ انڈیا یہاں پر آ کے کھیلے لیکن اس ٹائم جو مجھے پتا ہے تقریبا ہر ملکی خواہش ہے کہ یہاں پہ چیمپنز ٹروفی ہو میرا مختلف بورٹ سے ویسے رابطہ بھی رہتا ہے اور ہر بندہ بڑا لیکنگ فوروڑ کہ ہم جائیں پاکستان میں اور میچ کھیلیں اور ٹورنمنٹ ہو اور ہر ملکی خواہش بھی ہوتی ہے جو اس طرح کے بڑے ٹورنمنٹ ہو تو میں جانا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس طرح کی پولٹیکس میں آنا چاہیے یا آئیں گے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب بڑے صبر کے ساتھ تھنڈے ہو کر ٹورنمنٹ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ کریں گے سر یہ بھی بات ہے کچھ کبریں سامنے آ رہی تھی کبریں سامنے آ رہی تھی کہ بھارت پاکستان اگر آئے گا کھیلنے کے لیے تو وہ سٹے اپنے ملک میں کرے گا یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے گا تو ہمارا بطور پوست کیا سٹانس ہے کہ وہ ادھر ہی رہے گا یا ہم انہیں یہ سہولت دیں گے دیکھیں ہم ہر ٹیم کو سہولت دیں گے جتنی ممکن ہو کے دیں گے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھار سے لوگ بھی آئیں اور یہاں پہ ٹورنمنٹ دیکھیں اور جہاں تک رہی بات کہ کسی ٹیم کو کوئی فسلیٹی دینے والی بات ہے تو ہم ہر ٹیم کو دیں گے انشاءاللہ پاکستان کے وڈکپ میں بھی گیا ہے اس سے پہلے بھی بھارت جاتا رہا آپ نے پوری سٹرنگ کے ساتھ سکیورٹی تھریٹس دی آئے جو کس مرضی ہوئا پاکستان میں پہل پہلے میں اس پر ایمیج نکھانے کے لیے انڈیا کو ہم نے ایک آفر بھی دیا ہے انڈیا پیٹر ٹیم کہ آپ اپنے ٹیم فلائ ان فلائ آؤٹ کر سکتے آپ لوگ میچ کھیل کے واپس بھی جا سکتے ہیں یہ بھی آفر دی اور دوسری چیز کہ اگر انڈیا نہیں آتا ساتھ تو آپ نے کہا کہ باقی ٹیمیں آ رہی ہیں تو انڈیا کے بغیر کیا چیپئنس راپی ہو سکتی یہ سٹارٹس آپ لے سکتے ہیں دیکھیں پہلے وہ ان رائٹنگ اگر کوئی ایسی صورتحال مجھے تو ابھی تک ایسی کوئی صورتحال ان رائٹنگ نہیں آئی ہے باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں کل سے ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی میرا خیال میں پچھلے دو مہینے میں ہر ہفتے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میرا صرف اتنا موقع فیس میں کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایسی سیچویشن ہے تو ان رائٹنگ دیں اگر کوئی ان رائٹنگ آئے گی تو میں امیجیٹلی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوا کرے گا مستب صاحب وائٹ بار ٹیموں کے حوالے سے کیا پراننگ ہے گوچ کا کرنا ہم نہیں ہے یہ بھی سنو میں آ رہا ہے کہ پیسے پہ بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں دیکھیں تبدیلیاں تو روٹین کا حصہ ہیں اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے اور کوچ کے اوپر ابھی ٹیم کنسلٹ کر رہی ہے آپس میں لگی ہوئی ہے بٹ میرا خیال ہے کچھ دنوں میں فیصلہ کریں گے ابھی امیجیٹلی نہیں کریں گے کچھ دن لیں گے ابھی فیصلہ کرنا جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس ٹیم ساری چیزوں ساری اوپشنز پر کام کر رہے ہیں سر سموک کی صورتحال بنی گئے لہور میں اور ہم دیکھ رہے ہیں قائد اتم چوفی کے میچز لہور میں بھی ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریش ایڈیون کرنا چاہیے کیونکہ کئی ٹورنمنٹس ایسے ہیں جس طرح لہور ٹیونس فیسٹیول ہے وہ منصوب میرا خیال ہے میرا خیال ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے بکاوز یہ سموک جس لیول پہ ہے اس ٹائم پہ وہیں ڈریکٹر ٹومیسٹک سے کل بھی کیا سر سر کی پریمیسز میں ہوتل ٹائم کرنے کا ہاتھ کو تسوچا گیا تھا کہ یہاں پر یہ پیچھے پیلنے گا ہاں سر وہ کنٹینو کر رہے ہیں تو سموک ہوں وہ ہم کر رہے ہیں میرا خیال میں ڈریکٹر ٹومیسٹک آپ کو یہ کہتا ہے ہمیں کوئی اپ ڈیٹ کریں گے سر آپ کی باکی ٹیم نے بیشتر ہماری چار پانچ سٹیڈیم کے لیے سبائی گورنمنٹ سے بات چیئے چل رہی ہے اور جیسے ہی وہ ہمیں ہینڈ آور کریں گے ہم اس کے اوپر پہلے اس کو ٹھیک کرائیں گے اس کو بہتر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کو قابل کرائیں گے دوسری بات جو انہوں نے ہوتل کے مطلق بات گئی ہوتل ہم نے لے لیا جگہ لے لی ہوئی ہے اس کے ساتھ زمین لے لی ہوئی ہے بیلڈنگ لے لی ہوئی ہے لیکن ہم نے ٹیمپئنز ٹروفی کے لران کیونکہ اتنا سارا کام ہو رہا تھا تو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس کے بعد انشاءاللہ کام شروع کریں گے